نماز میں یا عبادت میں ہم جب دعا کے مقام پر پہنچتے ہیں تو ہم بہت تہیر میں ہوتے ہیں اور بہت تاولی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں ایک تاؤں جوتے میں ہوتا ہے دوسرا پہنچ چکے ہوتے ہیں اس تو اٹھتے کھڑے کھڑے جلدی سے دعا مانگتے ہیں چلے گئے یعنی وہ رشتہ اور وہ تعلق جو انسان کا خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا تو میں نے یہ ارز کیا تھا کہ ہمارے ایک بابا نے یہ ترکیب سوچی تھی کہ دعا مانگتے وقت آدمی پورے خضو کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اور فل اٹنشن کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دیں اور جو اس کا نفس مضمون ہو اس کو ذہن میں اتار کر اس کو تقدم میں ڈھال کر اور پھر اس کو کمیونکیٹ کرنے کے انداز میں آگے چلائے تاکہ وہ اس دعا تک پہنچے جس کے سامنے دعا مانگی جا رہی ہے ارز پیش کی جا رہی ہے ارداس کیا جا رہا ہے تو ہمارے ایک دوستیں انہیں نے مجھے بتایا کہ میں نے دعا کاغت پر لکھنے کے بجائے ایک اور کام کیا ہے جو آپ کی سوچ سے آگے کا ہے انہیں نے کہا افضل صاحب نے کہا کہ میں نے ایک ریجسٹر بنا ریا ہے اور میں اس کے اوپر اپنی دعا بڑی توجہوں کے ساتھ لکھتا ہوں اور اس کے اوپر ڈیٹ بھی دیتا ہوں اور پھر میں پیچھے پلٹ کر اس قیفیت کا بھی جائزہ لیتا ہوں جو دعا مانگنے کے بعد پیدا ہو چکی ہے چنانچہ میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے اس ریجسٹر بنانے کا بڑا فائدہ اور ان کا تعلق جو ہے اپنی ذات کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ اس حسنی کے ساتھ جس کے آگے وہ سر جھکا کر دعا مانگتے ہیں بہت کریم کا ہو جاتا ہے اکثر بیشتر اور میں بھی اس میں شامل ہوں ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ بڑی دعا مانگی تھی کوئی اثر نہیں ہو ہم تو جی روز دعائیں مانگتے ہیں لیکن کوئی توجہ نہیں دی جاتی ہے ہماری تو کبھی کوئی دعائیں پوری نہیں ہیں تو دعا کا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے خواتین و حضرات جیسے نل کا گیڑ کے پانی نکالنے کا ہوتا ہے ہینڈ پمپ ہوتا ہے نا جو ہینڈ پمپ چلتا رہے اور بار بار گرتا رہے اس میں سے تو پانی نکلاتا ہے بڑی جلدی کے ساتھ اور جو ہینڈ پمپ سوکھا ہوا ہو اور چھوڑا ہوا ہو اور اس کے اوپر گیڑنے والی کیفیت کبھی نہ گزری ہو تو اس میں آپ کتنا بھی زور لگاتے چلے جائیں اس میں سے پانی نہیں نکلتا اس لیے دعا کے سلسلی میں آپ کو ہر وقت اس کی حد کے اندر داخل رہنے کی ضرورت ہے کہ دعا مانگتے چلے جائیں اور مانگیں تہرجوں کے ساتھ چلتے ہوئے کھڑے ہوئے بے خیالی میں کہ اللہ ایسے کرتے ہیں یا آپ طور پہ جب لوگ ایک چیز سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ دعاوں میں یاد رکھنا وہ بھی کہتے ہیں اچھا دعاوں میں یاد رکھیں گے اور بہت ممکن ہے وہ دعا کرتے بھی ہوں اور آپ کو اپنی دعاوں میں یاد بھی رکھتے ہیں لیکن آپ کو بھی خود کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنے کی ضرورت ہے خدا کے واسطے دعا کے باہرے سے ہرگز ہرگز نہیں نکلی ہے اور یہ مت کہی ہے کہ جناب دعا مانگی تھی اور اس کا کوئی جواب نہیں آئے دیکھئے دعا خط و کتابت نہیں ہے دعا کارسپانڈنس نہیں ہے کہ آپ نے چچھے لکھی اور پھر اس چچھے کا جواب آئے یہ تو ایک یکترسہ عمل ہے کہ آپ نے ارضی ڈال دی اور اس کے حضور میں گزار دی اور پھر مطمئن ہو کر بہت گئے کہ یہ ارضی جو ہے یہ جا چکی ہے اور اب اس کے اوپر عمل ہوگا اس کی مرضی کے مطابق کیونکہ وہ علیم مطلق ہے اور بہتر سمجھ جا ہے کہ کس دعا کو پورا کیا جانا ہے کس دعا نے آگے چل کر اس شخص کے لئے نقصان دے بن جانا ہے اور کس دعا نے آگے پہنچ کر اس کو وہ کچھ عطا کرنا ہے جو اللہ کی مشہیت میں شامل ہے تو دعا مانگنے کے لئے ایک تو پیشنس کی صبر کی بڑی بہتر ہے کہ آپ نے دعا مانگ دی اور آرام سے دیوار کے ساتھ دو لگا کر بیٹھ گئے اور اسے کورسپانڈنس کے زیل میں نہ رکھا کہ اب اس کا جواب آئے گا میں نے ریزیس کی خط ڈالا ہے اس کا کم کم دوسرا عام خط آ جائے ایسے نہیں ہوگا آپ کو اس کے لئے پورا انتظار کرنے پھر تین باتیں یہ بھی یاد رکھنی کی ہیں مشہیت میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا وہ یہ کہ کچھ دعایں تو مانگنے کے ساتھ ہی پوری ہو جاتی ہیں اور کچھ دعاوں میں رکاورت پیدا ہو جاتی ہیں کچھ دعایں آپ کی مرضی کے مطابق پوری نہیں ہوتی ہیں مثلا آپ اللہ سے ایک پھول مانگ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں کیسا خوشبودار پھول عطا فرما جو مجھے پہلے کبھی نہیں منا تو آپ نے یہ دعا مانگی اور اللہ کی عرض یہ ہے کہ ایک پھول کے بجائے ایک پورا گلتستہ بلکہ ایک پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرہ آپ کو دیں لیکن جب آپ انسسٹ کیے جاتے ہیں اپنی اقل اور رکھنی دانشہ اور اپنی تجویز کو شامل کرتے ہیں کہ انہیں ایک ہی پھول چاہیے تو پھر اللہ کہتے ہیں گلتستہ